پاکستانیوں ہزار عرب روپیہ صرف ان کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطیں ادا کرنے پہ جاتا ہے اس لیے میں آپ سب سے آج اپیل کر رہا ہوں کہ ہم یہ جو اساسہ ڈیکلیئر کرنے کی سکھیم لے کے آئے ہیں اس میں آپ سب شرکت کریں پاکستان کے خرش چھ ہزار سے تیس ہزار عرب تک پہنچ گیا پاکستانی قوم سب سے کم ٹیکس اور سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں عوام سے لیا ہوا آدھا ٹیکس کرز کی قسط میں چلا جاتا ہے ٹیکس ادایگی کے بغیر ملک کو ترقی نہیں دے سکتے غزیر اعظم عمران خان کا قوم کے نام اہم پیغام کہا حکومت کی سکھیم سے فائدہ اٹھائیں تیس جون تک بے نامی اساسے ظاہر کر دیں سکھیم سے فائدہ اٹھا کر اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنائیں حکومت کے پاس جو معلومات ہیں وہ پہلے کسی حکومت کے پاس نہیں تھی تیس جون تک آپ کے پاس وقت ہے کہ اپنے اساسے اپنے بینامی اساسے بینامی بینک اکاؤنٹس باہر پیسہ پڑا ہوا ہے ان کو ڈیکلیئر کریں تیس جون کے پاس آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا اور یہ یاد رکھیں یہ آج جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کے پاس وہ انفرمیشن ہے کبھی پہلے کسی گورنمنٹ کے پاس نہیں تھی ہمارے پاس معاہدے ہوئے ہیں باہر سے ہمیں پراپرٹیز پاکستانیوں کی بینک اکاؤنٹس کی ان کی انفرمیشن آ رہی ہے ہماری ایجنسیز کوئی پاس انفرمیشن ہے کس کے پاس بینامی اکاؤنٹ پڑھے ہیں بینامی پراپرٹیز پڑھے ہیں یہ کبھی پہلے ہمارے پاس نہیں تھی اس لیے اس سکیم کا فائدہ اٹھائیں پاکستان کو فائدہ دیں روام مالی سال کی اقتصادی جائزہ ریپورٹ ہاتھ جاری کی جائے گی مشہر خزانہ عبدالحفی شیخ اپنی اقتصادی ٹیم کے ہمراہ مالی سال دوہزار اٹھارہ انیس کی اقتصادی جائزہ ریپورٹ کا اعلان کریں گے آئندہ مالی سال دوہزار انیس بھی اس کا بجٹ گیارہ جن کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا میگا منی لانڈرنگ کے سابق صدر عاصف علی زرداری اور فریال تالپور کو اس مستقل زمانت ملے گی یا نہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت آج ہوگی شہباز شریف کی وطن واپسی کے ساتھ ہی سیاسی موسم مزید گرم آج پارٹی کے مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوگا اپوزیشن ریڈر کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے مہنگائی میں ریلیف یا جیبوں پر نیا وار بجٹ کل قومی اسمبلی میں پیش ہوگا حجم چھ ہزار آٹھ سو عرب ہونے کا امکان تین ہزار عرب روپے کا تاریخی خسارہ متبقے قرضوں پر سوت کے لیے ڈھائی ہزار عرب روپے رکھنے کا پلان تنخواہ اور پینشن میں دس سے پندرہ فیصد اضافے کی تجویز زیر غور چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو حکومت نہیں ہٹا سکتی یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا معاملہ ہے چیف جسٹس آصف سیدخوصہ کی لندن کی کیمبریج یونیورسٹی میں کیمبریج یونین کے پروگرام میں شرکت کیا آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی لندن میں پروپاچیس کے منیٹ فیل مانگیں گے چیف جسٹس سے سوال یہ پاکستانی عدالتوں کا مسئلہ ہے اور وہ اس پر یہاں کچھ نہیں کہہ سکتے اپنے جسٹس پر احتوال کریں وہ انصاف کریں گے چیف جسٹس کا جواب نقیب اللہ محسود کے والد نے بیرونی اناسر کا ایجنڈا مجترد کر دیا کہا بعض افراد میرے بیٹے کے قتل پر سیاست اور فنڈز اکٹھا کر رہے ہیں کسی کو ایسا کرنے کی ہرگیز اجازت نہیں دی مجھے ایک سال میں انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے نقیب اللہ محسود کے والد کا ویڈیو بیان کہا فوج کے خلاف ڈیفائی چیمپین آسٹریلیا کو بھارت کے ہاتھوں میکہ ایونٹ کی پہلی شکرست ٹھیکٹ ورلڈ کپ کی تین سو تریپن رنس کے عدف کے تاقب میں کینگروز تین سو سولہ رنس بنا کر آوچ شاندار سینشیپر شکر دھون کو میچ کا بہترین کھلاری خرار دیا گیا بھارت کے بھونیشور کمار اور جسپریت نے تین تین وکٹے حاصل کی اور لگاتار تین ناکامیوں کا شکاہ جنوبی افریقہ کو ویسٹ انڈیس کا چیلنج درپیش شاندار سینشیپر شکرست میں سپہ دھائی بجے میچ شروع ہوگا